اگر کسی پہ سار کا اثر ہو یعنی تاویزات کسی نے کیا ہے یا جادو ٹونا کیا ہے تو اس کے علاج کیلئے کیا کیا جائے تو اس میں جو ہے بعض دوستوں نے یہ کہا تھا کہ جو بندہ دور ہو اس کیلئے کیا حکم ہے تو بھائی جو دور ہو تو آپ بھی تو مجھ سے دور ہے نا تو آپ تک بات پہنچی ہے تو آپ جو جس کے لیے کرنا چاہتے ہیں اس کو یہ ویڈیو سینڈ کر دیں اس تک یہ بات پہنچا دیں وہ کر لے گا ٹھیک ہے تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ غائب کے اندر کوئی آپ کریں ایسا تو ہو جائے بہار ہے مریض کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا کچھ کھلانا پڑے گا کچھ پہننا پڑے گا کچھ عمل کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو جو مریض ہے آپ کا آپ جس طرح یہ میں نے ویڈیو آپ تک پہنچائی ہے اسی طرح آپ اس تک پہنچا دیں کوئی مسئلہ نہیں وہ خود سے آپ عمل یہ کر سکتا ہے اس کی اجازت آم ہے لیکن پھر بھی میں یہ دوسری ایک مزید آسانی کے لیے جو مجھے بہترین لگی ہیں ویسے یہ ساری کتاب کے اندر تقریبا یہ پانچ سات صفحات اسی پر مشتمل ہیں لیکن ان میں سے جو بہتر مجھے لگے ہیں چن کے میں نے وہ آپ کے لیے جو ہے رکھے ہیں تو ان میں سے نمبر ایک تو یہ ہے کرنا آپ نے کیا ہے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ اس نقش کو باوضو لکھ کر بیمار کے گلے میں ڈال لے باقی جو ہیں جتنے بھی ہیں یہ ہے کہ سات دن وہ یہوں چراغ جلا کے بیٹھا رہے دیکھتا رہے وہ مجھے مشکل لگے ہیں لیکن جو ظاہر ہے جو بیچارہ مشکل میں ہوگا بیمار ہوگا اس کو تو کرنے ہی پڑے گے لیکن یہ پھر بھی مجھے آسان لگے ہیں بلکل اس نقش کو آپ نے لکھنا ہے باوضو ہوگی لکھنے کے بعد بیمار کے گلے میں ڈال چاہے وہ خود لکھ لے چاہے کوئی اس کو لکھ کے دے دے خدا کے فضل و کرم سے فوراں آرام آ جائے گا مجرب اور آزمودہ ہے یہ دیکھیں ایک تو مجھے یہ پسند آیا کہ یہ باوضو ہوگی لکھنا ہے چاہے کوئی بھی لکھ لے اور یہ ہے کہ انشاءاللہ خدا کے فضل سے فوراں آرام آئے گا اور دوسرا یہ ہے کہ مجرب اور آزمودہ ہے یعنی آزمایا ہوا بھی ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ الفاظ جو ہیں وہ اچھے بھی ہیں صرف گنتی نہیں ہے بلکہ اس میں کلمہ شریف بھی ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے ایک دو تین چار پانچ پانچ خانے اوپر اور چار نیچے ٹھیک ہے بحق کی جبرائیل بحق کی اسرائیل بحق کی اسرافیل بحق کی میکائیل یہ چاروں فرشتوں کے نام سائیڈ پہ ہیں ٹھیک ہے اور بیچ میں یہ خانے ڈال کے سب سے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ لکھا ہوئے اور یہاں بھی لا الہ لکھا ہوئے ٹھیک ہے اور بیچ میں یہ نمبر لکھی ہوئے تو آپ نے ان نمبروں کو اسی طرح سے لکھ لینا ہے اور یہ جو چھوٹے نمبر دی گیا نا جیسے یہ ایک لکھا ہے یہ دیکھیں یہ ایک لکھا ہے یہ دو اور یہ تین لکھا ہے یہ چار ٹھیک ہے یہ پانچ لکھا ہے اس طرح یہ جو لکھا ہے نمبر یہ اس کی چال ہے اس طویز کی آپ نے پہلے یہ چھے لکھنا ہے پھر آپ نے آٹھ لکھنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے یہ لکھنا ہے اس طرح سے ڈال کر گیارہ لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ اڑتہ علی لکھنا ہے اس کے بعد یہ تحتر لکھنا ہے اس طرح سے آپ نے جو ہے اس طویز کی یہ چال ہے جو چھوٹے رفعہ لکھے ہیں نا یہ نو نو گیارہ آٹھ تیرہ یہ طویز کی چال ہے اور آپ نے ان الفاظ کو لکھنا ہے ان کو نہیں لکھنا یہ خانہ ہے نا مسال کے طرف یہ خانہ اس میں آپ نے یہ بارہ نہیں لکھنے بلکہ تین سو بائیس لکھنے ہیں بارہ نہیں لکھنے بارہ صرف چال ہے کہ بارویں نمبر پہ آپ نے یہ خانہ فل کرنا ہے ٹھیک ہے پہلے کلمہ لکھ لیں پھر یہ لکھ لیں اس کے بعد یہاں سے شروع کر لیں ایک دو تین چار پانچ اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے لکھ کے چاہے وہ خود مریض لکھ لے چاہے کوئی اس کو لکھ کے دے دے باوز لکھ کے آپ گلے میں ڈالیں انشاءاللہ ہر طرح کے اثرات دور ہوں گے نمبر ایک یہ ہو گیا اور نمبر دو دوسرے نمبر پر جو ہے نا وہ مجھے یہ بھی اچھا لگا ہے اور یہ بھی آسان ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے برائے آسیب اگر معوضہ تینی کا نقش آسیب زدہ کے گلے میں یا بازو پر باندے تو انشاءاللہ شفاہ ہوگی اور وہ نقش یہ ہے ویسے میں کہتا ہوں آپ سے کہ آپ دو ہے سورہ فلق سورہ ناس آیت القرصی اور سورہ فاتحہ یہ آپ لکھ کے بریض کے گلے میں ڈال دیں انشاءاللہ اللہ پاک شفاہ دے گا اور یہ نقش بھی ہے یہاں پر ٹھیک ہے یہ بھی غالبا معوضہ تینی کا نقش ہے ٹھیک ہے انہوں نے بتا رکھا ہے تو یہ آپ نے نقش لکھنا ہے اس کی چال کیا ہے اس کی چال میں نیچے ڈسکرپشن کے اندر لنک بھی دے دوں گا ٹھیک ہے اور ویسے بھی آپ کو بتا دوں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ اور سولہ ٹھیک ہے یہ اس کی چال آپ مزید اس طرح سمجھنے آئیے آپ کو ٹھیک ہے آپ نا نیچے ڈسکرپشن کے لنک موجود ہوگا وہاں سے آپ اس کی چال نکال لیجیگا اس کو آپ نے سات سو چھاسی اوپر چار بھائے چار خانوں کا آئیے اس کو آپ نے اسی طرح سے لکھ لینا ہے لکھنے کے بعد یہ نیچے لکھنا بحق کی این نقش ہر قسم آسیب و نظرِ بد اور ہر مرد دروجود این را دفع شواد دفع شواد دفع شواد ٹھیک ہے یہ فارسی فارسی اور عربی مکسی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نقش کے صدقے سے ہر قسم کا اثرات جو ہیں آسیب کے ہیں یا نظرِ بد ہے یا جو بھی مرد ہے اس کے وجود کے اندر وہ دفع ہو جائے دفع ہو جائے دفع ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ نقش ہے آپ اس کو لکھیں اور لکھنے کے بعد آپ چاہے وہ آپ خود لکھ لیں چاہے مریض خود لکھ لیں باوضو ہو کے بسم اللہ پڑھ کے اسی طرح سے آپ نے اس کو نقش کو لکھنا ہے اور لکھنے کے بعد اس کو آپ نے تویز کی شکل بنا کر یہ نیچے یہ بھی لکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے جو ہے اپنے بازو پر باندھ لیں یا لکھا ہے گلے میں بھی ڈال لیں کوئی مسئلہ نہیں تو انشاءاللہ جو بھی اثرات ہوں گے یا بندش ہوگی یا نظر بد ہوگی یا کوئی مرد ہوگا انشاءاللہ اللہ کریم اس نقش کے صدقے سے وہ مرد دفع کر دے گا امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی اگر کچھ پوچھنا تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں جزاک اللہ خیرہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر تب تک اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ